اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے محمد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں امیر ٹیک یوٹیوب چینل اچھا تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی ٹو سی کے بارے میں یعنی کہ کنزیومر ٹو کنزیومر کے بارے میں تو پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بات کی تھی کہ وٹیز ای کومرس ای کومرس کیا ہوتا ہے اسی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ای کومرس کیسے کر سکتے ہیں اور ای کومرس کی ٹیپس کے بارے میں پھر ہم نے بات کی بی ٹو بی کے بارے میں تو لاس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی بی ٹو سی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سی ٹو سی کے بارے میں یعنی کہ کنزیومر ٹو کنزیومر کنزیومر کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہوتا ہے کسٹمر تو اس کا مطلب ہوا کہ کسٹمر ٹو کسٹمر اب کوئی کسٹمر کسی کسٹمر کے ساتھ کیا ڈیل کرے گا کیونکہ وہ تو ایک خود کسٹمر ہے اس کے پاس کیا چیز ہے بیچنے کے لیے تو دیکھئے ضروری نہیں کہ اس کے پاس کوئی نئی چیز ہی ہو بیچنے کے لیے وہ جو کسٹمر ہے وہ کوئی پرانی چیز بھی بیچ سکتا ہے جیسا کہ میں نے چلی میں آپ کو اس کی ایک 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 ا بیج سکتا ہے یا تو پھر اسے بیج سکتا ہے جسے وہ لیپ ٹوپ کی ضرورت ہو جیسے کہ دوسرے آدمی کو ضرورت ہو مثلا کہ اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ نیا لیپ ٹوپ خرید سکے وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی پرانا لیپ ٹوپ خرید لوں اب دیکھئے کیا بیچنے جس کے پاس لیپ ٹوپ ہے کیا وہ بزنس کر رہا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ اس کے پاس تو ایک ہی لیپ ٹوپ ہے بیچنے کے لیے وہ کیا بزنس کرے گا تو وہ بھی ہو گیا ایک کسٹمر اب جس سے وہ کسٹمر لیپ ٹوپ بیچے گا یا کسی بائنگ کو بیچے گا کیا وہ بزنس کر رہا ہے تو اس کا جواب بھی ہے نہیں کیونکہ اس نے اس لیپ ٹوپ کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں میں نے آپ کو ایک صرف لیپ ٹوپ کی اگزیمپل دی ہے اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسا کہ آپ کے پاس موبائل ہو سکتا ہے کمپیوٹر ہو سکتا ہے اور کمپیوٹر کی کوئی اسیسریز ہو سکتی ہے کوئی گھر کی اسیسریز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہے جو آپ بیچ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی چیز جیسا کہ آپ کے پاس ایک موٹر بائک ہے آپ نے وہ موٹر بائک استعمال کی ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ موٹر بائک بیچ کے کوئی نئی موڈل نئی موڈل کی موٹر بائک خرید لوں آپ کیا کریں گے وہ کسی کسٹمر کو بیچ دیں گے یعنی کہ کسی جسے وہ چاہیے ہوگی اسے بیچ دیں گے اور اپنا پروفٹ مارجن لے لیں گے مثلا کہ اپنے پیسے لے لیں گے اب آپ ہیں کسٹمر جو آپ کے پاس ہے لیپٹو بیچنے کے لئے آپ ہیں کسٹمر جسے آپ بیچ رہے ہیں وہ بھی ہے کسٹمر تو اس کو ہم کہتے ہیں سی ٹو سی یعنی کنزیومر ٹو کنزیومر اگر ہم یہی چیز آن لین میں لے کے چلیں کیونکہ ہم تو بات ہی ای کامرس کی کر رہے ہیں تو ہم نے ای کامرس مثلا کہ آن لین بزنس کرنا ہے ہم آن لین وہ لیپٹو کہاں بیچیں گے ہم وہ بیچیں گے olx.com پر اگر آپ پاکستان سے ہیں آپ سبی کو پتا ہوگا یا تو آپ انڈیا سے ہیں اور انڈیا کے لوگوں کی بھی سبی کو پتا ہوگا کہ olx کیا چیز ہوتی ہے اور سبی استعمال بھی کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ جس کے پاس لیپٹو ہے وہ olx پر آئے گا olx پر اپنی ایڈ لگائے گا اور اس لیپٹو کو بیچنے کیلئے لگا دے گا یہاں پہ وہ لیپٹو کون کھریدے گا obviously وہ کسٹمر ہی کھریدے گا جسے وہ چاہیے ہوگا اب بیچنے والا بھی بزنس مین نہیں ہے وہ تو obviously کسٹمر ہے اور جس نے وہ لیپٹو کھریدنا ہے وہ بھی ایک کسٹمر ہے دونوں ہی کسٹمر ہے تو اس کو ہم کیونکہ یہ olx جو ہے ایک آن لین پلیٹ فورم ہے کیونکہ یہ انٹرنیٹ کی مدد سے چلتا ہے اب دیکھیں نہ تو وہ دونوں بزنس مین ہے دونوں ہی کسٹمر ہے اور دونوں ہی انٹرنیٹ کے استعمال کریں گے لیپٹو بیچنے کے لیے اور دوسلا لیپٹو کھریدنے کے لیے ٹھیک ہوگا فرینڈز تو اس کو ہم کہتے ہیں C2C یعنی کہ consumer to consumer in e-commerce ٹھیک ہوگا فرینڈز آئی ہوپ کو آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ